نیا آئی بی این سیون ہوس لائے پولیس نے واردات میں استعمال جو ٹیکسی ہے وہ براوت پہلے ہی کر لی تھی لیکن آروپی ڈرائیور اب تک فرار تھا جو کہ اب اس کو گرفتار کیا جا چکا ہے اب کل کوٹ میں اس کی پیشی ہوگی محلانے اوبیر ایپ کے ذریعے ٹیکسی منگوائی تھی پولیس نے اس ماملے میں کمپنی کی ادھکاریوں سے بھی پوچھتاچ اب کرنے کا مند بنایا ہے کلی آنے کی سوم بار کو اب وہ پوچھتاچ کرے گی حالانکہ کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ یاتریوں کی سرکشہ کا پورا خیال رکھتے ہیں اس ماملے میں بھی وہ جاچ میں پولیس کی پوری مدد کر رکھے ہیں ڈلی ایک بار پھر بلاتکار کی سنسنی خیز واردات سے ہل گئی اس بار شکار بنی ہے ستائیس سال کی ایک محلہ محلہ کے ساتھ بلاتکار کی اواردات نامی کیب کمپنی اوبیر کی ٹیکسی میں ہوئی بلاتکار کرنے والا کوئی اور نہیں ٹیکسی کا ڈرائیور ہی تھا ڈلی کے سرائے روحلہ تھانے میں درج شکایت کے مطابق گڑھگاہوں دفتر میں شام سات بجے کام ختم کرنے کے بعد وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ہوتل میں دینر کے لیے گئے ڈینر کے بعد دوستوں نے اسے وسنت بیہار علاقے میں چھوڑ دیا محلہ نے یہاں سے رات تقریباً سالے نو بجے اپنے گھر اندرلوک لوٹنے کے لیے ٹیکسی بلائی گھر جاتے وقت راستے میں ایک کیپ کی پیچھے کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے اسے مید آ گئے کچھ منٹ بعد اس نے دیکھا کہ کار ایک سنسان جگہ پر رکی ہوئی ہے اور ٹیکسی کا ڈرائیور اس کے ساتھ چھڑ چھاڑ کر رہا ہے ایڑکس کے مطابق جب اس نے چھڑ چھاڑ کا ویروت کیا تو ڈرائیور نے اسے تھپڑ مارے محلہ نے ٹیکسی کا دروازہ کھولنے کی بھی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو پائے ایڑکس کے مطابق ڈرائیور نے محلہ کو جان سے مارنے کی دھمکی دی اور اس کے ساتھ بلاتکار کیا پولیس کے مطابق ٹیکسی ڈرائیور نے محلہ کو اس کے گھر کے پاس چھوڑا اور دھمکی دی اگر پولیس نے شکایت دی تو انجام اچھا نہیں ہوگا محلہ نے ٹیکسی اور نمبر پلیٹ کا فوٹو اپنے موبائل فون پر سیچ لیا تھا دھمکی کے باوجود اس نے شکایت درج کرائی ہم اس کی بھرچسنہ کرتے ہیں نندہ کرتے ہیں قانون اپنا کام کر رہی ہے ٹیکسی کو پکڑ لیا گیا ہے اور آشا کرتے ہیں جلدی سے جلدی کڑی سے کڑی سجا اس پرکار کے جو بزماش ہیں بلاتکاری ہیں ان کو دیا جائے اس طریقے کے واقعات ہوتے ہیں تو تکلیف بھی ہوتی ہے اور محلاؤں کے لیے فیلنگ آف سیکیورٹی ختم ہو جاتی ہے جو ذمہ دار ہے جو ڈرائیور اس کے خلاف سخت کا روائی ہونی چاہیے ٹیکسی کا آروپی ڈرائیور فیلحال فرار ہے لیکن اس کی پہچان کر لی گئی ہے ڈرائیور مترہ کا رہنے والا ہے اور پولس نے واردات میں استعمال گاری بھی اسی کے ٹھکانے سے برامت کر لی ہے پہرحال ٹیکسی سرویز دینے والی کمپنی عبیر نے بھی بیان جاری کیا ہے عبیر کے مطابق ہمیں واردات کی جانکاری ملی ہے سرکشہ عبیر کی پہلی پراتمکتہ ہے اور ہم اس طرح کے حالات کو گمبھیرتاتے لیتے ہیں ہم جانچ میں پولس کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور ان کی ہر طرح سے مدد کریں گے یہ ہماری پولیسی ہے کہ گمبھیر آروپ لگنے کے بعد ہم ڈرائیور کا اکاؤنٹ ترنت بند کر دیتے ہیں ہم سرکشہ کے لحاظ سے لائسنسی ڈرائیور کا ہی استعمال کرتے ہیں اور ڈرائیور اور گاڑی کی ہمارے پاس پوری جانکاری ہوتی ہے تاکہ اس کی تلاش کرنے میں مشکل نہ ہو پولیس کو شک ہے کہ اوبر کمپنی کے ٹیکسی جی پیس سے لائس نہیں تھے سب سے پہلے تو کمپنی بینڈ ہونی چاہیے دوسری بات یہ کہ ان لوگوں کو جنڈر سنسیجائزیشن کے کلاسز ان کی ہونی چاہیے ان کو سکھایا جانا چاہیے کہ کس طرح سے بھولا ان کو ساتھ میں چلنا ہے اور اچھے لوگوں کو روم کے تب رکھ ماتا ہے بہرحال پولیس نے اس ماملے میں اوبر کے ادھکاریوں کو سوموار کو پوچھتاش کے لئے بلایا ہے سوتروں کے مطابق ڈرائیور کا ویلیفیکشن تک نہیں کرائی گیا تھا اروپی ڈرائیور پچھلے چھے مہینے سے نوکری پر تھا لیکن اس کے پاس بیچ تک نہیں تھا وعدہات کو انجام دینے کے بعد اروپی ڈرائیور نے اپنا موبائل رات ایک بج کر دس منٹ پر بند کر لیا ہون بند ہونے کی وجہ سے کمپنی کا اس سے سمپرک نہیں ہو سکا پولیس کو بیر کے دفتر تک پہنچنے میں بھی کافی مشکت کرنی پڑے سولہ دسمبر کی گھٹنا کے بعد مہیلاؤ کی سرکشت کے لئے خاص انتظام کیے گئے کانون میں بھی سخت پریورتن کیا گیا لیکن اس کے باوجود اس طرح کی گھٹنایں رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں ایسے میں اب مہیلائے ایک بار پھر یہ سوال پوچھ رہی ہیں کہ آخر کار وہ دن کب آئے گا جب وہ سرکشت اپنے گھر لوٹ پائیں گی کیمرا پیسن رجنڈر کے ساتھ بجیشتیوارے دل لے آئی بین سیون اور دلی میں ہوئی اس شرمناک واردات نے ایک بار پھر سے مہیلاؤں کی سرکشت پر سوالیاں نشان لگا دیا ہے ان سی آر بی کے اگر بات کریں یعنی نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو کے آنکڑوں کی بات کریں تو دلی ہی نہیں پورے دیش میں مہیلاؤں کے خلاف درند کی بڑی ہے گرافکس کے ذریعے کچھ آکڑوں کے ذریعے یہاں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ دیش میں روزانہ بیانوے مہیلائیں ایسی ہیں جن کے ساتھ بلاتکار ہوتے ہیں جی ہاں دوہزار تیرہ کی اگر میں بات کروں تو دیش بھر میں تیتیس ہزار سات سو مہیلائیں ایسی تھی جن کو بلاتکار کا سامنا کرنا پڑا جن کے ساتھ بلاتکار ہوا یہ درندگی ہوئی ان میں سے پندرہ ہزار پانچ سو چھپن اگر راجو کے نظریہ سے ہم دیکھیں تو مدھے پردیش میں بلاتکار کی سب سے زیادہ گھٹنائیں سامنے آئیں ہیں دوہزار تیرہ کی اگر میں بات کروں تو مدھے پردیش میں چار ہزار تین سو پینٹس مہیلائوں کے ساتھ بلاتکار ہوا اور یہ اس لسٹ میں سب سے اوپر ہے یہ وہ آنکڑا ہے جسے جان کر بیٹی بچاؤ اور لادلی جیسے ابھیان جو ہیں وہ چلانے والے شریف راہ سنگھ جوہان کا بھی صرف شرم سے جھگ جائے گا تو یہ پہلے نمبر پر تھا مدھے پردیش دوسرے نمبر پر اگر ہم بات کریں تو اس میں آتا ہے راجستان جہاں کی مکھیا جہاں کے صوبے کی مکھیا اگر بات کریں تو خود ایک مہیلہ ہیں یہاں کی اگر ہم بات کریں تو یہاں دوہزار تیرہ میں بلاتکار کی تین ہزار دو سو پچاسی واردات ہوئیں جبکہ مہاراشر کی اگر ہم بات کریں راجستان کے بعد تو مہاراشر میں تین ہزار ترسچ اور یوپی میں تین ہزار پچاس مہیلائیں جو ہیں ان کے ساتھ بلاتکار ہوا اہم بات یہ ہے کہ دوہزار تیرہ میں تیرہ ہزار تین سو چار ناوالکوں کے ساتھ بلاتکار ہوا جو کی کل آنکڑے کا ایک تیہائی ہے وہی ہم بات کریں دیش کی راجستانی دلی کی جہاں پر ایک بار پھر سے وہ شرم سار ہوئی ہے یہاں بھی لڑکیاں محفوظ نہیں ہیں انسی آر بھی کے آنکڑے جس طرح سے ہم آپ کو یہاں پر دکھا رہے ہیں باتا رہے ہیں دلی میں سب سے زیادہ بلاتکار ہوتے ہیں راجستانی میں اوسطن ہر روز چار محلائیں اس درندگی کا شکار ہوتی ہیں دوہزار تیرہ میں دلی میں ایک ہزار چھے سو چھتیس محلائیں ہیں جن سے بلاتکار کے باملے سامنے آئے ہیں جبکہ دوہزار بارہ میں دلی میں بلاتکار کے ساتھ سو چھے محلائیں آئے ہیں مطلب آپ اگر نظر ڈالے تو یہ لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں گھٹے نہیں ہیں یہ بات اگر کریں مہانگروں کی تو دلی ریپ کے محلائیں میں سب سے زیادہ آگے ہیں اسی پر ہم بستار سے چرچہ بھی کریں گے ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان جڑ چکے ہیں سٹوڈیو میں ہیں ہمارے ساتھ ورش پترکار ایلا تریویدی دلی کے پورو پولس کمیشنر ٹی آر ککر بھی ہمارے ساتھ ہیں جو کی کافی قریبی سے جنہوں نے کام کیا ہے کافی اچھا کام کیا ہے ان کو بھی ہم یہاں پر پوچھیں گے کہ آخر کیا ہے کیا خانون کا خوف نہیں ہے وہ باریخیاں جانتے ہیں ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ساماجک کارکرتا انہا ویٹیگار بھی شامل ہیں سب سے پہلا سوال میں پورو پولس کمیشنر ٹی آر ککر صاحب آپ سے جانا جاتی ہوں کیا آپ کو لگتا ہے کیا قانون کا خوف نہیں ہے یا پھر ایک چیز من میں کہیں یہ ہے کہ آسانی سے بچ نکلیں گے اور یہی کارن ہے کہ یہ چیز آپ کو کہیں خوف بیدہ من میں نہیں کرتی ہے ابھی آپ نے آنکڑوں کے دوارہ بتایا ہمیں کے اپراد یہ پڑھتے جا رہے ہیں اس میں میں تھوڑی سی کریکشن کرنا چاہتا ہوں اپراد ڈلی ہو یا باقی جگہوں پہ ہو جب سولہ دسمبر بارہ کے بعد جو قانون بنا تھا اور پھر جو دیش میں ایک قسم کے ابھیان چلا تھا اب ریپورٹنگ زیادہ ہو رہی ہے بڑی اچھی بات ہے کچھ پہلے ایسے کیسز تھے جو کہ سامنے نہیں آپ آتے ہیں اس لیے آپ کو آنکڑیں زیادہ دکھائی دیتے ہیں اب پرشنی یہ اڑتا ہے کہ کیا ہم اس ریب جیسے شرمناک واقعوں کو روک سکتے ہیں کیا ہم اس میں کمی اوش لاسکتے ہیں لیکن روک نہیں سکتے ہیں یہ ہوں گے مرڈر کیس دیکھیں آپ مرڈر کیس دیکھیں مرڈر میں موت کی سزا ملتی ہے مرڈر ہوتے ہیں لیکن ہم کیا ایسا چیز کریں جس سے کہ ہماری بہنیں ہماری ماتائیں یہ سمجھیں کہ وہ سرکشت ہیں ہر طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اس کے بعد میں دلی پولیس کا بتاؤں تو بہت کچھ ہوا ہے لیڈی پولیس بڑھائی گئی ہے اپنا جو ہے ایک سپیشل سیل بنایا گیا سب کچھ ہوا ہے اب یہ ہے کہ لوگ کیوں نہیں ڈرتے ہیں دیکھئے ڈر تو اس طرح ہے کہ ہم ہم ہیں ڈیموکریسی میں ڈیموکریسی میں ہر چیز قانون کے حساب سے کی جاتی ہے اور اب اب یہ ہے کہ جب پکڑا جاتا ہے آدمی تو اس کو ہم کتنی دیر بعد دو سال چار سال چھ سال بعد اگر اس کو سزا ملے گی تو ڈر نہیں ملتا اسی کیس کو دیکھ دیجئے چوبیس گھنٹے میں پولیس نے پکڑ لیا اب آپ کہیں گے پولیس نے پولیس نے کیس ہونے کیسے دیا میں اس پر ابھی چرچہ نہیں کروں گا پکڑا گیا اب اگلے دو یا تین دن میں اس کی شناخت شناخت ہو جائے گی آپ مجھے آدمیٹ دیجئے شناخت ہو جائے گی اس کی جو ایویڈنس کلیکٹ کرنا ہو جائے گا پندرہ بیس دن میں بڑی آسانی سے اس میں چار شیٹ ہو سکتی ہے چلیے اب کیس کوٹ میں جائے گا کوٹ میں اگر یہ ہو جائے کہ اگلے تین مہینے اگلے تین مہینے میں اس وقتی کو سزا مل جائے گی تو شاید لوگوں کے دل میں بھے ہوگا کہ ہمیں سزا مل جتنا لمبا ہوگا یہ اتنا سزا ملنے کی سمبھاونائیں کم ہوتی جاتی ہیں بلکل ایرہ اور اینہ بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ایرہ آپ نے سنا جو بھی ہاں پر ککر صاحب نے کہا آپ اتفاق رکھتی ہیں دیکھئے مجھ کو یہ لگتا ہے کہ ہم ہر چیز پولیس پر نہیں بلیم کر سکتے یا ہم اپنے جیڈیشل سسٹم کو بلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس فاسٹریک کورٹس بنے ہیں پر یہ کام نہیں کر رہے ہیں تو ککر جی نے بلکل صحیح کہا ہے کہ چیزیں ہو رہی ہیں اور اس میں سے میں نے اس میں پوری بک لکھے انڈیا ان لف اور اس میں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ کافی ساری چیزیں ہیں کہ یہ ہمارے انکریز ریپورٹنگ ہو رہی ہے تو ہم کو جو لگتا ہے کہ لوگ یہ نمبرز بڑے جارے ہیں ریپ کے the truth is کہ یہ نمبرز لڑکیوں کو جیسے کانفیڈنس آ رہا کہ ہم ریپورٹ کر سکیں جیسے آج کا بھی انسیڈنٹ یہ ہوا تھا ایک ینگ لڑکی تھی اس نے امیڈیٹلی گھر بھی نہیں گئی وہ سیدھا پولیس ٹیشن گئی اور اس نے بولا کہ میں نے یہ اس کا ٹیکسی کا نمبر لیا ہے اور اس نے کمپلینٹ کی تو مجھ کو لگ رہا ہے کہ یہ بڑا ایک پوزیٹیف چینج ہے اور یہ بھی پوزیٹیف چینج ہے ایسی جو انڈیا میں یہ بیماری چلی ہے ریپ کی اور اس میں کافی ساری ریزنز ہیں اور ابھی ٹائم کم ہے تو میں آئی کنال گو دیپ انٹو دیم لیکن ایرا میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گے کیونکہ جو لڑکیاں ہیں وہ ایسا فیل نہیں کر رہی ہیں آپ نے آپ کو وہ نہیں اپنے آپ کو سرکشت فیل کرتی ہیں وہ اگر آدھی رات کی اگر میں بات چھوڑ دوں یہاں پر اگر تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی ہے تو اس کے ماتا پتا ہوں یا خود وہ ہو تو وہ بھی چندت ہو جاتی ہے اسے لگتا ہے کہ نہیں میں سرکشت نہیں ہوں مجھے جل سے جل گھر پہنچتا چاہیے پر یہ ایکشنی یہ بڑا یہ کریکٹ فیلنگ ہے کیونکہ مجھ کو شوق لگا آج کیونکہ اوبر ٹاکسی میں نے دو دن پہلے لی تھی میں تو ڈیلی میں جب بھی ٹاکسی لیتیوں میں اوبر ٹاکسی کو ہی بولاتی تھی مجھ کو لگتا ہے کہ اتنا بڑا برانڈ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ تین دن پہلے نیوز آئی تھی کہ ان کو 40 بلین ڈالرز کی فنڈنگ ملیے اوبر ٹاکسی کو اور یہ 40 بلین ڈالرز جو ہوں وہ اپنے برانڈ میں لگا رہے ہیں اس میں نہیں لگا رہے ہیں کہ لوگ آپ سیٹی چک کریں لوگ کے لائسنسز چک کریں میں وہی جاننا چاہ رہی ہوں کیونکہ ایسی جو کامپنیز ہیں ٹھیک ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اور ہم کو لگتا ہے جو لے رہے ہیں ٹاکسی کہ یہ بڑی فورین کامپنی ہے اس میں سیفٹی رہے گی لیکن پرمانکتہ کتنی ہے اگزاکٹلی اور پرابلم یہ ہے کہ ڈیلی اس نوٹا سیف پلیس اور میں تو آج یہ بھی بولوں گی کہ آٹ بجے کے بعد یا جب تک جب رات ہو جائے تو جو لڑکیاں ہیں جب وہ ٹاکسی لیں وہ بڑے ایک سیفٹی اور پرکوشن سے لیں یا تو گروپس میں لیں یا تو ان کو انشور کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کوئی میل ہو یا تو وہ فرینڈ ہو یا تو وہ برادر ہو جو بھی ہو تو مجھ کو لگتا ہے کہ ڈیلی کی لڑکیاں کو پورے طریقے سے پرکوشن لینا چاہیے کہ یہ سب چیزیں نہیں ہو کیونکہ ہماری سٹی جو ہے وہ بڑی انسیف ہے اور یہ ریالٹی اور ہم کو چک کرنا چاہیے اس کو تو یہ بریوری میں لڑکیوں کو نہیں کرنا چاہیے تو I really feel کہ میں خود ایک میں نے بہت امپورٹن lessonage learn کیا ہے اور میں وہی چیز بولوں گی to the young women of Delhi چلیے تیار کککر صاحب میں آپ کے پاس واپس یہاں پر لوٹنا چاہوں گی میں یہاں پر جو مجھے جانکاری ہے وہ تو یہی ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ آن لوگ بھی شکایت کرتے ہیں کہ اگر وہ پولیس کو کہتے بھی ہیں ویریفیکیشن کے لئے اپلائی کرتے بھی ہیں تو پولیس دوارہ کوئی ویریفیکیشن اس طرح سے نہیں ہوتی ہے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جو بھی سمبندت ادھکاری ہے وہ اس کے لئے ذمہ دار ہونا چاہیے یا کوئی ایسا ایکشن لینا چاہیے تاکہ خوف تو بنے کم سے کم جو چیزیں نہیں ہوتی ہیں وہ کم سے کم ہو تو صحیح اس میں دو دو ایشیوز انوالو ہیں جو آپ نے پرشن میرے سے پوچھا ہے ایک یہ ہے کہ جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں چاہے وہ کورپریٹس ہیں چاہے وہ اس طرح کی ٹیکسی سرویس ہیں یہ اپنے کرمچاریوں کا ویریفیکیشن اوشی کریں اب ویریفیکیشن کون کرے گا ویریفیکیشن ایک تو ہے کہ وہ پرائیویٹ ڈیٹیکٹیوز لگائیں اپنے اور ان سے کریں دوسرا سرکاری ایجنسی کیول ایک ہی ہے وہ پولیس ابھی تک یہ تھا کہ پولیس اس طرح کے پرائیویٹ کرمچاریوں کی پرائیویٹ سنستاؤں کے کرمچاریوں کی جو ویریفیکیشن ہے وہ نہیں کرتے تھے اس سمیں کیا ہے وہ مجھے اب کیا ہے مجھے اس کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں لیکن ویریفیکیشن اوش ہونی چاہیے کسی طرح بھی ہو اب پتہ لگتا ہے کہ اس ڈرائیویٹ کی ویریفیکیشن نہیں ہوئی تھی ویریفیکیشن اگر ہوتی تو شاید اس کے من میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اپراد یہ نہ کرتا لیکن شاید اس کے من میں تھوڑا اور ڈر ہوتا اور وہی ڈر اس کو ایسا اپراد کرنے میں روک لیتا تو ہونا چاہیے اور اگر نہیں کرتی ہیں بڑی برینڈ سمجھتے ہیں ان کو ہم کیا کر سکتے ہیں وہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو ہم نے لائسنس دیا تھا یہاں اپریٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا کنڈیشن لگائی تھی اور اگر ان کنڈیشن کو نہیں پارن کرتے تو ان کو کیا نقصان ہو سکتا ہم کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو انویسٹیگیشن میں آئیں گی اتنا سرل نہیں ہے میں وہ پروسس بھی آپ سے آگے جانوں گی لیکن اس وقت اینا بھی ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں اینا اگر میں یہ پر کہوں تو بیچ میں جب نربھیا کانڈ ہوا ہم نے دیکھا کیمدل ماش نکالے گئے تمام طرح کی بات اٹھی آواز دیکھئے بھی اٹھی کی پھانس ہونی چاہیے ایسے ماملوں پر کیا آپ لگتا ہے کہ جو آواز یہ اٹھ رہی تھی اب ایک بار پھر س اٹھ نی چاہیے اور یہ ایک صحیح ہے تب ہی ان چیزوں پر لگان لگ سکتی ہے ایسے تو کچھ نہیں ہونے والا ہمانی جو دسمبر 2012 میں آواز اٹھی تھی وہ آواز ابھی تک بند نہیں ہوئی ہے ہمیں بس یہ ایک آشا کی کرن دکھائی دے رہی ہے پچھلے دو سالوں میں کیونکہ ایسا کوئی ایک solution نہیں ہے جس ہمارے سماج میں بلات بند ہو جائے لیکن ہر بار جب ایسا کوئی کانڈ ہوتا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کانڈ جو ڈرائیور کے فون پر جی پیس ہے اس کے ذریعے ٹریکن کر رہے ہے لیکن ڈرائیور نے اپنا فون آف کیا اور جب اس نے اپنا فون آف کیا تو ہوت کیا پولیس کو کیوں نہیں بلایا انہوں نے ایسے پریکاوشن لیے تھے کہ اگر ڈرائیور نے اپنا فون بند کیا تو وہ آگے کیا کریں اور یہ بھی ہے کہ ہم قانون بنائیں یا ہم فاس ٹریک سکوٹ بنائیں یا جو بھی ہو ساماج میں ایک مانسکتہ ہے مہی لاؤ کی طرف جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہی ہے اور آپ ہمارے ہی شو پر دیکھ جو ککر صاحب نے اور ہے کانون ہے اس کے خلاف لیکن اس کو ہم روک نہیں سکتے کیا یہ بات کہنے کی ضرورت تھی ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم پولیس والوں کو دوشی مت ٹھہرائیے کیونکہ یہ تو ہونا ہی ہے میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ کسی بھی دیش میں بلا کار کو پوری طرح سے بند کیا جا سکتا ہے میں یہ کہ رہی ہوں کہ اگر ایسا بیان دیں گے ٹی وی پہ پہلی بات کیا ان کو یہ کہنے کی ضرورت تھی اس چینل پہ اور اگر ایسے لوگ جو ایسے ذمہ دار پوزیشنز میں ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں تو لڑکیا مہی لائے کیا آشا رکھ سکتی ہے لیکن انہوں نے جو ابھی کہا کہ اینا بلکل آپ کی بات کا ہی جواب لیں ایرا نے جو کہا اس پر بھی میں کچھ کہنا چاہوں گی ایرا کے ایرا ضرور ہے لیکن اگر آپ کہیں گے لڑکیا آٹھ بجے کے بعد ٹاکسی لیں گے تو اپنے بھائی کو لے جائے اپنے ساتھ لڑکیا کیسے زندگی جیئیں گی اگر کسی لڑکی کا کوئی بھائی نہیں ہے جیسے لڑکی ایک ایک گروپ میں گروپ اور اگر کوئی گروپ نہیں ہے بلکل میں وہی بات نہیں کہ ایرا آپ کے ارادے نیک ہے لیکن اگر میں اپنے ساتھ لیکن اپنے بلی 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 اپنے اپنے لڑکیوں کو ذمہ دار بلات بند کرنے کے لئے اگر ہم مہی لائے پرکوشنز ہے اینا میں آ رہی ہوں آپ کے پاس بلکل اگر کسی لڑکی کے بلکل ایرا ہاں میں میرا یہ ایک ڈریم ہے کہ میں ایسی جگہ بن جائیں کہ میں کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی پہنگے کھونگی بس چھوٹا سیکھ جواز لے لوں اس کے بعد آپ کے پاس اس is my dream but مجھ مجھے ایرا شاید کوئی بھی لڑکی ہو شاید آپ ہو میں ہو شاید یہ چیز تو ہم پہلے ہی سوچ کر نکل دیئے کیونکہ ہمیں کوئی ہر بار جب ایسا پینل ڈسکاشن ہوتا ہے تو کیوں پہلی بات سب لوگ یہ کہتے ہے کہ لڑکیوں کو یہ کہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے بلکل کیوں ایرا کے موہ سے یہ نہیں نکلا کہ لڑکوں کو بھروں میں کچھ بات شیلہ دکھنی نے بھی خستان پہلے کہی تھی جب وہ مکہ منطری تھی بلکل اینا بلکل میں آؤ گی لیکن ککر سر آپ جواب دیجئے پہلے جو آپ سے ہاں پر اینا کہہ رہی تھی میں کیا اس کیا فونی میں میں کیا بتاؤ ہوں آپ کو دیکھ بات یہ ہے کہ اب بتا رہے تھے کہ اپراد نہیں رکھ سکتے اپراد دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو سنستہ ہے ان اپراد کو روکنے کے لیے ان کو ان ویسٹی گیٹ کریں وہ کتنی سکشم ہے اور اگر سکشم نہیں ہے تو کیا کیا جا سکتا اس کو سکشم بنانے اپراد پھر بھی ہوتے ہیں میں صرف یہ ہی کہ رہا ہوں کیونکہ ہم چرچہ اس اپراد پر کر رہے ہیں اس لیے میں نے کہا کہ یہ اپراد ہوگا ہر طرح ہم پوری کوشش کرتے ہیں اب پرشنی اٹھتا کہ آٹھ بجے کے بعد علاج نے اٹھایا اس کو دیکھ جو پریستی اس وقت ہمارے دیش میں ہے اور جو ہمارے سماج میں ہے یہ سماج کی گلتی ہے سماج کو صدار نہ اپنے آپ کو کہ ہم ایک اکیلی محلہ کو سرکشت رکھنے میں کامیاب ہو سکتے یا نہیں جی اگر سماج ہماری بات آتی ہے ہم نے یہاں پر بات کی تھی آج کے سوال پر اس سمیس کے ذریعے جو ہمیں رائے ملی ہیں ہم نے سوال آپ سے کیا تھا کیا سخت قانون کے نہیں رکھتے ہیں اور تمام ہمارے خاص مہمان شکری آدھا یہاں پر کرنا چاہیں گے سمیح ہمارے پاس اتنا ہی تھا